تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ریلیجن میں آتا ہے تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو اس بیچارے کی جان خطر میں پڑ جاتی ہے کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جو ایون یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی ماسک لگائے ہوتا ہے اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے ہوتے چھپ کر بیٹھے ہوتے کیوں ہم ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو چلے جانا چاہیے لیکن ہمارے یہ کیوں ہے اسلام میں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں ہر تن سجدہ والی سٹوری شروع جاتے ہیں جہین آداب سلام پرنام نمستے ستھیاکال آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سرائل اوفیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پر ہے تو اپنے آئیکن پر کلک کریں سیٹنگ پر کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیلیک کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ کان سے آگیا یہ آرجو جی کے ساتھ اس کا سٹریم ہوا ہے پی ایم مو دی بامان کا یہ پرمننٹا بھی پینلیسٹ ہو گیا آرجو جی کے وہاں پر مطلب آتے جاتے رہتا وہاں پر اور وہ بھی کھیلتے رہتی اچھا آرجو جی تو پاکستان میں تھی نا ارے پاکستان میں رہ کے وہ دیرنگ والا کام کرتی ہے بھائی اس نے پیچھے آتما بودھ کی تصویر رکھی بھی ہے ہاں وہی تو بندی بھی لگائی بھی ہے بندی تو دے گی نہیں میں نے اللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے ایم صاحب جلدہ سنتے مولانا صاحب کی بھو گیا میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں مولانا صاحب کے جو لوگ اسلام میں آئے چاہنے ان کی تو تعداد پتا ہوتی ہے لیکن جو باہر نکل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ویسے تو جو لوگ کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا ہم سرطن سجدہ کر دیں گے جان خطرے میں پڑھ جاتے ہیں بیچارے ماسک لگا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی شکلیں چھپا رہے ہوتے ہیں تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ریلیجن میں آتا ہے تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو اس بیچارے کی جان خطر میں پڑھ جاتی ہے اچھا یہ بینڈ بڑے بڑے زبردست طریقے سے آرزو جی بجاتی ہے ڈھڑتی بھی نہیں ہو اور ہیپوکریسی بھی بتا رہی ہے کہ اندر کوئی آتا ہے تو تم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہو آؤ بھکتی کرتے ہو جاتا ہے تو پھر سرطن سے جدہ کی باتیں کی ہوتی ہے سلوٹ ہے آرزو جی آپ کو سلوٹ ہے میں دیکھتی ہوں جو even یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوتا ہے اپنی location نہیں بتا رہتے ہیں چھپ کر بیٹھے ہوتے کیوں ہم ان کی جان کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو چلے جانا چاہیے لیکن ہم ہمارے یہ کیوں ہے اسلام میں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں سرطن سے جدہ والی سٹوری شروع جاتی ہے اچھا انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ اسلام کے بارے میں کیا تھا ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان میں رکھئے گا اب یہ اسلام سے آتے آتے یہ کس طرف پلٹی مارے گا یہ ہم ابھی سنیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ اس زمانے کی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اس وقت جب کوئی آدمی اسلام میں بھی آتا تھا تو اس کو کیسی کیسی یعطنائے کیسی کیسی سزائیں دی جاتی تھی اس کو گلیوں میں گسیٹا جاتا تھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا پواز کرنا ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف ایک ہی بندے کا یعطنگ ہے اس کے علاوہ مجھے کسی بندے کا دکھا سکتا تھا بلال اور بلال ایک نورمل بندہ نہیں تھا تم لوگ اپنے سلیف کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو تمہیں نہیں پتا ایک غلام کو تم یہ بات کر رہے ہو ازاد بندے کا دکھاؤ نا مجھے عمر کے ساتھ کیا کیا تھا جب اس نے اسلام قبول کیا تھا ابو بکر کے ساتھ کیا تھا جب اس نے اسلام قبول کیا تھا علی نے کیا کہ ساتھ کر گئے وقت جب اسے اسلام قبول کیا تھا مجھے کون سا عزاد بندہ تم دکھا سکتے اس کے ساتھ کیا ہوا جب اسے اسلام قبول کیا محمد مدینہ آیا کتنے کفار نے اسلام قبول کیا کیا ہوا ان کے ساتھ محمد اپنے ساتھ 97 پیپل لے کے گیا ہجرت میں کیا ہوا تھا ان 97 لوگوں کے ساتھ جب اسلام قبول کیا کس کو لٹایا تھا گرم ریت پہ کس کو آگ لگائی تھی کس کے اوپر پتھر رکھے تھے کہ یہ کچھ ہوا یہ ایک غلام بلال اپشی کے ساتھ ہوا اور وہ بھی سیدیسوں میں نہیں ہے اتنا سارا کچھ جو تم بتا رہے ہو تم سیڑا کی کتابوں میں سے لے کے بتا رہے ہو اور طریقے کی کتابوں میں سے لے کے بتا رہے ہو جن میں سے کئی باتیں جو ہے نا ابھی ضحیف ہو جائیں گی جب میں تمہیں کہوں گا میرے سامنے رکھو تو تم ایک بندے کے اوپر پورا جنرلائز کر لیتے ہیں یعنی لوگ کتنے بے غیرت ہیں سائل یار اچھا اس میں بھی دیکھو یہ تو آپ نے اپنے طریقے سے اس کو ڈیبنگ کیا ہے اچھا دوسری بات کہ یہ وہ زمانے کا تھا بھائی یہ آپ نے کیسے تیہ کیا کہ یہ وہ زمانے کا پار تھا حصہ تھا اسلام کا اب یہ حصہ نہیں ہے تمہاری یہ تو یہ خود جو ہے وہ مکلد ہے یہ ہنفی ہوگا یہ خود فقہ کو ماننے والا ہے تو اس کی فقہ میں بھی تو مولانا صاحب کی فقہ میں بھی تو مرتد کی سجا موت ہے یہ کھر تم لوگوں کو دھوکا دیتے ہو کہ اس زمانے کی سزا دی جلاو پھر اپنی فقہ کی کتابوں کو جلاو اور ایک حدیث بتا دو نا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ مرتد کو جو میں قتل کرنے کا حکم دے رہا ہوں جس نے دین بدل دیا اس کو قتل کر دو یہ صرف اس زمانے کے لئے بتاؤ تو صحیح کتنا جھوڑ بولتے ہو ایک پوائنٹ یہ یہ ہے ہی دھوکے باز اور مکار مولوی ہے یہ ایک نمبر کا دوسرا پوائنٹ اگر کوئی اسلام میں اگر کوئی آ رہا ہے for the sake of argument چلو مان لیے ظلم ہو for the sake of argument اگر کوئی آ رہا ہے اور اس کو کوئی پرطاڑیت کر رہا ہے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کیا آپ کو لائسنس مل جاتا ہے کیا آپ کا کوئی چھوڑے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائے اس کے ساتھ ظلم کرے یہ کون سا argument ہے مطلب کوئی اندر آ رہا تھا تو ان کے لوگ کر رہے تھے چونکہ اس نے اپنا چھوڑ دیا تھا تو ہمارا کوئی چھوڑے گا تو ہم بھی اس کے اوپر ظلم کریں گے اس کو قتل ہی کر دیں گے کیا بھائی کیسے argument تم لوگ بیٹھ کے دیتے ہو چینلز پہ تم کو شرم بھی نہیں آتی کہ کتنے بھدے سے argument ہے تمہارے آگے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ اس وقت میں بھی ہوا ہے اور آج بھی آج بھی جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کو ایکسپ نہیں کرتے اس کی جائدہ آدمی سے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں کون بے دخل کرتا بھائی ایک سیکنٹ جی ایک سیکنٹ سیلزا کنٹیجو کرنا تھا اس کو ترہ ترہ سے اس کو بھی سزائی ملتی ہے مار پٹائی بھی ہوتی ہے یہاں بھی ہوتا ہے آج بھی لیکن دیکھیں ایک 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 سیلزا بی بھی آپ نے کہتا ہے let's assume میں بھی اب یہ کہتا ہوں let's assume کیسا ہوتا ہے اب ایک قتل سالک قتل تو پھر نہیں ہوتا قتل تو پھر بھی نہیں ہوتا یاک کے انسان قتل تو پھر بھی نہیں ہوتا وہ زندہ تو رہتا ہے جائداد میں سے حسانی نہ ملتا زندہ تو پھر بھی لہتا ہے نہیں لیتا جائداد میں لوگ پٹ لو جو پٹنا ہے مجھے جینے کا حق دلوا دو مجھے نہیں چاہیے جیداد میں سے حسان جینے کا ایک دلوا like تم لوگ اتنے بیغیرت حرامی ہو generalize statement کر رہے ہو سائل صاحب میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی christian نے اپنا مذہب چھوڑا ہو اور تمام گھر والے اس کو کہیں تمہارا جیداد میں حسان نہیں ہے تمہیں ہم بات نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے جھوٹا ہے let's assume کہ کوئی ایک ازا mormon type کا ڈلہا ہوگا جس نے obviously سارا mormonism سارا اسلام سے لیا گیا ہے ہو سکتا ہے کسی نے کہا تو that's not generic statement once again this is a non generic issue تم اس کو once again اٹھا رہے ہو it is stupidity کی انتہا ہے یار ان لوگ یار بغیرتی ختم ہے میں کہتا ہوں یار ان میں غیرت کیوں نہیں ہے سائل بھائی بالکل اور یہ کوئی religious scripture کا part بھی نہیں ہوتا ہے اگر کوئی individually کوئی دکھا کر بھی دیا تو that is not part of religion کس نے اگر ہندویزم چھوڑ دیا یا ساناتن چھوڑ دیا یا christianity چھوڑ دیا تو اس کو قتل کر دو this is not part of the religious scripture اور تمہارے وہاں پہ قتل کرنے کا it's part of your religious scripture it's part of your شراب it's part of your فک تو ہاں بچپن میں نہیں لے گیا تھا جو باقی رہی سہی ہے وہ نے بیج کے کھا لیے پھر سے کچھ لوگوں کو contact کیا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے تو وہ مل جائے گی تو پھر میرا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر تمہارا بھائی جو ہے کدھر بھی گچ جائے گا کیا کوہے نور کا ہیرہ مانگ لیا میں اپنی سیفٹی کے لیے تو بلٹ پروف جیکٹ مانگ رہے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں موری ملک ہے کسی کو کسی کے لیے سزا دینے کا عدیقار نہیں ہے ہاں اب یہ اسلام سے آگیا جموری ملک ہے ایڈم صاحب میں نے بولا تھا سوچ مارے گا یہ دیکھو لیکن دیکھیں ہندوستان جیسے ملک میں جو جموری ملک ہے کسی کو کسی کے لیے سزا دینے کا بھائی تم سے سوال جموری ملک کے قانون کا پوچھا ہی نہیں تھا مولانا تم سے اسلام کا پوچھا تھا عدیقار نہیں ہے اگر کوئی آدمی مسلمان سے بھی پھر جاتا ہے اسلام سے بھی پھر جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو ہو جائے یہاں وہ سزائے نہیں ہیں کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اسلامی حکومت میں مرتد کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے اچھا ابھی یہ اپنی اپنی جگہ لیکن ہے کیا موت لیکن یہ بتاتا ہے تو اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی موت کی سزا پہلے بتا چکا ہے نا وہ اوکے لیکن اچھا لیکن اس کی ہپوکریسی نہیں یہ جھوٹے کو دیکھو ابھی اس لئے سٹارٹنگ کے جب سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ سزا جو ہے وہ اس دور کی تھی یاد ہے آپ کو ایڈم صاحب آئے 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 ابھی تھوڑے دیر پہلے دو میڈ پہلے پھر سے لگا دیتا ابھی تھوڑے دیر حکومت رہے گی تو اس کو یہ سزا ملے گی تو بھائی پہلے تُو صحیح بول رہا تھا یا ابھی تُو صحیح بول رہا مطلب بیٹھ کے اتنے دو میڈٹ میں اتنا جھوٹ کون بولتا بھائی اب یہ دو میڈٹ بھی پورے نہیں وہ تو ہم نے ساتھ میں ٹپنی میں جا دی اس لئے دو میڈٹ ہو گئے اتنا جھوٹ بولتا بھائی یہ کتنا جھوٹا مکار ہے آپ لوگ خود اندازہ لگا لوں اب بھی اس بات سے کیا اس نے کہ وہ وہ دور کے لئے تھی وہ سزا اب کہہ رہا ہے کہ انڈیا جمہوری ملک ہے ڈیموکریڈک کنٹری ہے تو یہاں پہ کوئی اسلام کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے اسلامی کانون ہوتا دو اس کو کو ایسی سزا ملتی واہ بھائی واہ واہ مولانا مومینوں سندھے ایرت تو ہے بہت مگر آتی نہیں آتی نہیں آتی نہیں کسی طریقے سے پرتاریت نہیں کیا جا سکتا یہ میرا اپنا ماننا ہے چونکہ ہمارے ہمارے دیش پر جو سمیدان ہے وہ اس کی قدر اجازت نہیں دیتا اسلام علیک آج گزہ مجنسی سمیدان میں ہر انسان کو آزادی ہے وہ کسی بھی درم پر کسی بھی مذہ پر رہ سکتا ہے سمیدان کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں انڈیا کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں کیا گیا تھا آپ سے تو اسلام متعلق سوال کیا گیا تھا آگے ابھی پھر سوچ مارے گا اپنی اچھا انشار اس لیے جو لوگ کسی کو دھرم سے جانے پر یاد نائی دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ملک کے خلاف ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آگے نہیں آئیں صحیح بات ہے آگے دیکھو پھر اس کا یوٹن دیکھو ایک میرے نہیں کرنا چاہیے یہ آزادی ہے جب قرآن یہ کہتا ہے لائک رہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ہم زبردستی واپس لانے والے دنگر مولانا اگر اس آیت سے مرتد کو آزادی ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دے پھر جو تُو نے کہا کہ اسلام ملک میں اس اس کو موت کی سزا ہوگی تو یہ آیت کا کیا کروگے پھر پھر یہ آیت کھا جاؤگے جیسا بکری نے آیت کھائی تھی مطلب وہ آیت پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ اس آیت کی روشتی میں ہر کسی کو حق ہے اپنا ریلیجن چوز کرنے کا چھوڑنے کا اور یہ بھی کہہ رہا کتنے ڈیسیور ہوتے یہ مولانا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی لوگ اور محمی حضر جتنے لوگ سن رہے ہیں سمجھ میں آرہا کچھ کتنے بیوکوف اور کتنا جھوٹ اور دھوکے سے یہ لوگ بات کرتے سمجھ میں آرہا آپ لوگ اس کی جھوٹ دیکھیں اب یہ تین منٹ بھی پورا نہیں ہو آئی ویڈیو میں اس کے اتنے سارے جھوٹ آپ لوگ کے سامنے بتائیں آگے اس کو زبردستی دین میں لانے والے قرآن نے منع کر دیا اس کو تو جو لوگ نہیں جانتے یا قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا اسلام کی مطلب آپ کے نبی بھی قرآن کو نہیں جانتے تھے آپ کے نبی کو یاد نہیں تھی آپ کی اسلام گورنمنٹ بھی نہیں جانتی تھی آپ کے فقی آپ کے مجتہید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قرآن نے تو زبردستی کرنے سے منع کیا ہے آزادی دی ہے پھر کیسے انہوں نے مرتد کی سزا موت کی رکھ دی اگر یہ قرآن کی آیت جو ہے ان کو آزادی دے رہی ہے مولانا کتنا جھوٹ بولوگے اسلام میں تو نہیں ایسا کہ بھے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی جان مار دو آپ دیکھو اسلام میں تو یہ مرتد ہو جائے تو اس کی جان مار دو کہ میرے موکو بھی کیا ہو جاتا جان موڑی نہیں نکل رہا تھا تو اب بھی دیکھو اب بھی پلٹی بارا پہلے بولا سزا ہے کتل فیشن ہے کتل فیشن ہے بھ یہ فیشن بن گیا تھا جب نئے لوگ اسلام میں آنے لگے تو اس وقت میں لوگوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی آج آج جو ہماری مذہبی کتابوں میں جو صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں ان کو پڑھ کر کلیجہ موکو آج بھی کلیجہ چبھا لیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا یہ سب کچھ ہے کلیجہ چبھایا جو ہے وہ تمہارے کسی کے ریلیجن چھوڑنے پہ کلیجہ لیجہ نہیں چبھایا تھا جو ٹھوٹے آج بھی کتاب موجود ہے اس کے بعد میں اسلام نے ایک سزا رکھی اسلام سے پھرے اس کی سزا یہ ہے لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے آج ہندوستان میں یہ سزا کتنا ایک نمبر کا دلال ہے دلال دلال پھر بولتا ہے کہ اس دوالے کا تھا لیکن کتنا اسے پلٹی بارا اپنی بات سے جو شریعت کی سزا ہے وہ کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہے جیسے شراب پر سزا ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے جو زینہ پر سزا ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر مرتد ہونے پر اپلیکیبل ہو جائے گی اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام کے خلاف کرتا ہے اسلام سمیدان کے ورود کرتا ہے بارا لوگ تو گھبراتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی لوکیشن بھی نہیں بتاتے اپنا چھیرہ بھی چھپاتے ہیں پاکستان کے آرزو خازمی پاکستان کا data بتا کہ ناموس رسالت کے اوپر جو ہمارے ایکس مسلم کے پورے خاندان کو مارا گیا ہے وہ کی نہیں بتاتی ہے تو رضا کے بارے میں اور باقی لوگ کے بارے میں پاکستان میں ڈیلی ہو رہا ہے بتاتی نہیں ہے ہت ہو گئی پھر بھی بچا رہی ہے لیکن بھائی مجبوری ہے نا بھائی وہ پاکستان میں بیٹھی ہے بھائی سمجھو تو ایڈن صاحب اتنا ہی اس کو پیل رہی ہے مولانا صاحب کو یہی بڑی بات لیکن اسلامی مسلمانوں کے لیے نہ پیل رہی یہی تو بات اتار رہا آپ کو مسلمان اس انٹری مولانا صاحب نے اچھی بات کی ہے مسلطوں کے لیے نہ پیلا اس نے ہمارے لیے پیلا ہمیں نظر آ رہا مسلے چل رہے ہیں مسلطوں کو اس پٹی کھول رہے سن رہے تو یہ الگ سے اس کو ریاکشن ویڈیو کو ڈالی گا مجھے اسی ویسے جو لوگ ہیں جو کہتے پسند نہیں یہ لوگ ان کی جلیبیاں سن کے انہیں پروپر آنسر نہیں کرتے they can not you have to say i am an ex muslim no put no put no like this is like non muslim کو سکھانا non muslim کو سکھانا ہی سکھانا سکھانا مسلطوں کو سیدھا کرنا اور اس کے لیے you have to stand firm مسلم آو بھئی یہ دیکھو یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا جی سوری یا سوری یا بھئی بلکل صحیح ہے تو یہ الگ سے ضرور ڈالیے گا تاکہ یہ جھوٹے مولانے کی پول سبھی لوگ کے سامنے کھل